بسم اللہ الرحمن الرحیم بھنڈی لیں گے ایک پاو بھنڈی لیں گے ہم نے اس کو دھوکے اچھے سے اس طرح سے ہم نے اس کو کاٹ لیا اور ہم لیں گے سبز میرچ ٹھیک ہے آٹ سے دس یہ بھڑی والی سبز میرچ ہم نے لیا ہے اب ہم آئل کریں گے اور اس کو فرائے کرتے ہیں جی یہ دیکھیں تقریباً ہم نے آدھا کپ کی آئل لیا اور اس کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اب یہ گرم ہو گیا اب ہم اس میں آرام سے دھیان سے یہ جو ہم نے سبز میرچ اور بھنڈی کو کاٹا ہوا اس کو ہم ڈالتے ہیں جی یہ دیکھیں بھنڈی اور سبز میرچ جو ہم نے کاٹی تھی اس کو ہم نے فرائے کرنے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے اب ہم نے اس کو اس偷 کی ن KNI کی رکھاتی ہے اس�를 ہونے سبز میرچ جو کھنڈی اور سبز میرچ کو دیا جب اس کو فرائے کریک ہ باتا ہے آپ یہ سوچیں کہ جی بہت زیادہ بھنڈی کا ساہت جو ہم نے دیکھوں اس کو کو 10g کی مزید ہیں تو ابھی ہم ویٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کتنی ہمیں چاہیے اس طرح سے یہ فرائی ہو جائے جب آپ نے بندی فرائی جب ہم کرتے ہیں تو اس کو آپ کو پتا ہے اس میں سے ایک لیت سے نکلتی ہے اس کو ہم نے سیل کرنا ہے بعد اتنا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کہ وہ جو ہے وہ اچھے سے گندی ہے وہ سیل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو نکلتی ہے ابھی تھوڑی سی ہو چاہیے ہم نے اس کریں دارک براؤن ہم نے نہیں کرنا ہے بس ہم نے تب تک اس کو فرائی کرنا ہے جب تک بس اس کی لیت ہے جب ہم اس کا مشاہ کرنا ہے جب plan ہے گھل گل سی نار جائے توس ہم نے اس کو سلکا سا فرائی کرنا ہے آج یہ بلکل اب اس میں لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں لیتے ہیں ہمیں بس اتنا ہے اس کو فرائے کرنا تھا اور جب ہم اس طرح سے اس کو سبج ملچوں کو بھی ساتھ فرائے کریں گے تو یہ جو سبج ملچ ہے اس کا بہت مجھے کا ٹیس آتا ہے بھنڈی کے ساتھ بہت مجھے کی لگتی ہے بلکل بھی کڑوی نہیں لگتی اور اس سے آپ کو بلکل ڈکرنٹ تیز رائے گا اب ہم نے اس کو بس فرائے ہو گیا اب ہم جلدی سے اس کو نکال لیتے ہیں اس کا کلر خراب نہ ہوتا ہم اس کو نکالتے ہیں یہ ہم نے آتا ہے یہ سارے جزیں بھی ہم نے کیا یہ دکھیں آتا ہے نہیں کہ ہم نے کار لکل ہے ہم نے کافل لگتی ہے ہمیں میکار لیا اور اس پیاز توب کردیں اسی میں دیکھیں ہم نے پیاز وقت پھیا کرنا ہم نے پیاز دیا ہے پیاز کویں فرائی کر لینا ہے ہم نے سبجوں میں پیاز سابقا بھی بھی دافترات نہیں کرتے بس ہم نے اس کو ہلکا سا جب کلر آجے گا تو پھر میں ہم بتاتے ہیں کہ کیا کہنا بس تب تک ہم نے اس کو فرائی کرنا جی یہ دیکھیں پیاز جا اس کا کلر چینج ہو گیا بس ہم نے اتنا سا اس کو جب کلر اس کا آجے گا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ہم نے اس میں آپ کیا کرنا ہے ہم نے اس میں اس میں ٹماٹر ڈالنے ہیں ٹھیک ہے دو ٹماٹر سلائس کر کے تو وہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ دو چھوٹے سائز ٹماٹر تھے تو میں نے ایک پاؤس پہ بھنجی لیا ہے میرے دو ٹماٹر چھوٹے تھے تو میں نے دو اگر آپ کے پاس بھڑا ہو تو ایک ہی بہت ہے ٹھیک ہے وہ اس کو پیاز کے سالتات میں ڈالنے ہیں تو اس کو آپ نے اچھے سے اس کو بھی پکا لینا ہے اور ایک بات یہ کہ آپ پلیز اگر نیو ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور میرے ریسپس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں کہ آج انہوں کے آج کے اندر ہم نے ایک کماٹر دالتی ہے کہ ابھی ہم اس کا تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ کماٹر کا کچھا پل ہے وہ ختم ہو جائے بہت مجھے کی صدقی ہے یہ جو بھنڈی ہے اس کو بہت مجھے سے بنتی ہے اور بہت جھنپڑ سے بھی بن جاتی ہے وہ کھانے بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو آپ ضرور اس طرح سے نائے انشاءاللہ آپ کو ضرور پساندائے گی ملکہ کھانتے ہیں جی پیاپ اور مرد کو ہوتی رہی ہے ہم اس کے لئے اس دے ڈالتے ہیں ہم دا لیلے ہی سوڑا سا پہنی آدھنے ہیں نمک دا لیلے ہیں آپ اپنے پیس کے لیلے ہیں لیلے ہلڈی سے ہوڑا سا پاہنیب کچھ ملکہ کچھ ملکہ کچھ اس کے اندر ہمیں کورٹ پیس کے لئے ڈال گئے یہ آپ کو ملتا لے گئے یہ سبجھیں مصالے یہ میں اس کے اندر ہافت کمس جانا یہ بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی آج کرتے ہیں تاکہ مصالے جلینا اور اب ہم اس کے اچھے سے مصالے کو بھونتے ہیں اچھے سے بھونتے ہیں ازان بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ازان ہو رہی تھی اس لئے ہم نے تھوڑا بھیڑ کیا تھا اور تب تک ہمارا جی جو مسالہ ہے وہ دیکھیں بلکل ہمیں جتنا پرفیکٹ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے بھنڈی اور سبجھ میں اس کو فرائے کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں بھنڈی اور سبجھ میں اس ہم نے ڈال دیا اس کے اندر ہم اس کو اچھے سے ہلکے 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 جو پیاز اور جو ہم نے مسالہ ڈالا تھا سارا جو مسالہ تھا وہ اچھے سے کیونکہ ہم نے بھنڈی فرائے کرتے ہیں ہم تو کوئی بھی مسالہ نہیں مسالہ ڈالا تھا سارے مسالہ اچھے سے اس کے اندر بھنڈی کے اندر جذب ہو جائے اب ہم کیا کریں گے دو لیمن لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے لیمن کو جوس نکال گے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی مزی کی کھٹی کھٹی سی بھنڈی جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گی آپ نے ضرور بنانا ہے اور ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم تھوڑا سا اس کو بس ایک دو مینڈ کے لیے اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں تاکہ جو مسالہ کا ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر بھنڈی کے اندر چلا جائے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی اور آپ انشاءاللہ اس کو بنائیں گے آپ کو پlib ہے ابھی ہم اس کے اندر لائمن ڈالتے ہیں لائمان جوس ہم نے ڈال دیا اس کو تھوڑا سبھو کی بھی لائمان جوس اس کے اندر ڈال دی یا لائمان اس کے اندر ڈال دیا لائمان جوس کی اندر切ے ہے اسے اس کا ٹیسٹ میں تھوڑا سا کھٹاس آئے گی اور ٹیسٹس کا مجھے کا لگے گا ٹھیک ہے دو آپ بھی نیمریس کندر اینڈ پر ڈال دیں اور بسی ریسپی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور آپ بس ریسپی کو فولو کر لیا کریں باقی آپ تھوڑا وہ چیز آپ کو آپ کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کرنا جائیں تو وہ آپ ضرور کر سکتے اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کو بھی نئی ریسپی جو ہے وہ بھی آپ کو مجھے کی ملیں گی تو آپ آپ اس طرح ٹرائے کیا کریں اور آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند بھی ہائیں گی ریسپی اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ